الحمدللہ رجب المرجب 1440 حجری کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے ہمارے سب کانٹینٹ یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی سوسائٹی میں ستائیس رجب کو مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کے طور پر منایا جاتا ہے چنانچہ اسی کونٹیکس میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا عقیدہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے موقع پر اللہ عز و جل کے دیدار کا مسئلہ ہے پلیز اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائی شکریہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین موجزات میں سے ایک بڑا موجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں موجزات کا ذکر ہے لیکن وہ تین موجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے ان میں سے نمبر ون موجزہ جسے آپ عربی میں آ یا تن کہتے ہیں اردو میں آپ موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی چیز اللہ کی نشانی وہ ہے القرآن جس کا ذکر سورة الانقبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے یعنی کتاب کا موجزہ اور دوسرا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شک القمر کا واقعہ ہے جو سورة القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے اکتربت الساعة قریب آگئی قیامت ون شک القمر اور شک ہو گیا چاند اس کونٹیکس میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا تو یہ وہ دوسرا موجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا اور تیسرا موجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کے کتابوں میں نہیں ملتی نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے یہ اندازیں ہی ہیں بارلہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور ستائیسویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بشرتے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں کسے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر کسے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں تو یہ تین مرزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا موجزہ اور تیسرا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے اصل میں اس موجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج اور پھر آسمانی سفر اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں جو زمینی سفر ہے الاسراء وہ پارہ نمبر پندرہ ہمارا سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر سیمنٹین ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا ایک دور کی مسجد تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں الاسراء رات کا سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا یورو شلم بیت المقدس یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گی حضرت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصا رکھا گیا قرآن جب ناظر ہوا تھا وہاں اقصا لغت کے معنوں میں آتا ایک دور کی مسجد مسجد اقصا بعد میں برائے گئی ہے پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یورو شلم کہلاتا تھا تو یہ ہے الاسراء اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براغ پہ سوار کر کے اسمانوں کا سفر کروایا گیا ساتھویں اسمان تک اور پھر صدرت المنتہا اس کا نام ہی ہے صدرت المنتہا جہاں پہ مخلوقی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک اسے ہم کہتے ہیں المعراج یعنی اوچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت النجم صورت نمبر 53 میں آیا ہے جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکیشن بھی کر دوں گا یہ یاد رکھئے کہ میرے بھائیو الاسرہ والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزغی ہے یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے ابزرب نہیں کر سکتا تھا الہ یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہوا الگ بات ورنہ یورشلم میں آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جبریل اسلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا میرے بھائی ہمارے شہر میں ایک لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھر تھلی پڑ جائے گی اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے وہ انسین بیریئر تھا اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے اہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں نبوت دوں اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے جسنا کہ یایی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فیزیکلی انبیاء اکرام کو جو ہے وہ برزخی طور پر مہاں پر جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ سورہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ والا وعدہ پورا ہو وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے اس میں یہاں تک الفاظ ہے کہ مجھ سے یہ اہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے ان کی مدد بھی کرو گے اور میرے ساتھ یہ بھاری زمہ اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں اور اب بھی اگر کسی نے اس اہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ خواب میں بھی آپ الاسلام کو میراج ہوئی وہ الگ سے ہے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منصوب حضرت معاویہ کی طرف منصوب کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی الاسلام کو خواب میں میراج کروائی گی لیکن وہ اصول مہدسین پہ جالی روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے تین ترک سکیٹرڈ فارم میں اوپر تلے تو نہیں ہے تین ترک آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس وان تھری فور سیون وان سکس تھری ٹریپل ایٹ جس میں ابن عباس کا کول ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا اب وہاں پہ جو رؤیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کہتے ہیں خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں رؤیہ آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بال ابن عباس کا کول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سکسٹی کے اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لئے فتنہ بن گیا قرآن کی آیت ہے فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھئی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لئے فتنہ منتا؟ وہ تم مان لہتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فتنہ بنے اس لئے کہ وہ فیزیکل کلیم تھا تو ابن عباس کا کول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا دل کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں اور جسم کی آنکھوں سے مراد فیزیکل یہ دیکھنا ہے میرے بھائیو الاسرہ والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیمنٹ جو آیت نمبر سٹارٹ میں سورہ نمبر سیمنٹین لِنُورِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کون سی تھی ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً تین چار گھنٹے اور لاکھ چاہیں میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا گیا نمبر ون بخاری مسلم میں آتا ہے اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آبے زمزم کا پانی ڈال کے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ آپ مکہ میں تھے ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبریل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن انقریب بننے والا ہے عجرت کے بعد حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپیر بھی کچھ لی جائیں گی نمبر تھری پھر آپ کو کوہ تور پہ لے جایا گیا انبیاء کے مقامات پہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن اس کے بعد پھر تور سینہ کے اوپر اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نمبر فور بیت اللہم لے جایا گیا بیت المقدس میں ایک جگہ تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی لہذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کیا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بیدت ہے نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیز ہے الحمدللہ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی تو اس میں امام بخاری نے باپ باندھ آئے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا حتیٰ کہ مسند عامد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پشاب کیا تھا بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی یہ اتباہ سنت کا جذبہ تھا تو ظاہرہ نبی علیہ السلام سے لیا چار چیزیں ہوگی جی شکس صدر مدینہ شیف دکھایا گیا تور سینہ بیت اللہم اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اگر میں گزروں میں تو میں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن یہ ماملہ ہے برزخی حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی ماملہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی ایک لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں یہ صحیح مسلم میں آتا ہے آچہ پھر دجال دکھایا گیا یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں دجال بھی دکھایا گیا پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سہر کروائی گئی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یحیع اور عیسیٰ سے تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ عدریس علیہ السلام سے پانچمے پہ حارون علیہ السلام سے چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتمے پہ ہمارے جدہ امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملقات ہوئی اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزرک بھی دکھائے گی ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ جوزرک اور جنت میں پہنچے نہیں تو حضور نے کیا دیکھا بھئی اللہ نے وقت اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں تیہ ہوا ہوگا لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں چالیس دن کی مسافت تھی وہ ہی نہیں تیہ ہو سکتی تھی اللہ اکبر اسی لئے تو وہ آتا ہے نا الموجمو القبیر تبرانی کے اندر اور دلال و نبوہ امام بی حقیقی کتاب کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے آکے عزت ابو بکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لئے اور انہیں کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے ساتمہ آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سید میں ایک گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں بیت المامور وہ دکھایا گیا اور سب سے بڑھ کے آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ آخری حد ہے زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اس کا نام یہ انتہا مخلوق کی انتہا ہے باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبیل اسلام صدرت المنتحہ سے بھی آگے چلے گے بلکل جھوٹ ہے یہ آپ کی انتہا تھی اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں یہ کہتے ہیں ارش پہ جوتیوں سمیح چلے گئے یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو مارجن نبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے یہ محض باطل بات ہے کہ نبیل اسلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ ارش پہ گئے ہیں یہ آل حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے تو ارش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزہ لے لے کے بیان کریں اور جب ہم پوچھنے کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں سادی شرازی کے شیر نہیں آپ نے پڑے مولانا روم کے شیر نہیں پڑے ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیک چیک کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتاب میں سے کوئی نکالے نہ بات جہاں پہ لکھا ہو پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو بتا ہے طیال قاضری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے پھر کہا کہ آپ اندر آجائیں حنیمہ ناز میں آجائیں وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں وہ قابق او سینی او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں انشاءاللہ اینڈ پر ڈسکس کرتا ہوں تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے اور صدرت المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اور صورت النجم میں اس کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کیا آپ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تین چیزیں آپ کو وحی پہ عطا ہوئیں نمبر ون پانچ نمازیں وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ پچاس تھی کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے اسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہیں کم کروائیں پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا تمہاری امت پڑے گی پانچ صورت الانام میں ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے تو میں ان کو سواب دس کا ہی دوں گا ایک کے بدلے دس کا تو وہ نمازیں پچاس کی سواب ملے گا پانچ کے گیز بھی دوسرا توفہ دیا گیا صورت البقرہ کی آخری دو آیات صحیح مسلم میں آتا ہے سر یہ دو آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں اسمانوں پر نازل ہوئی ہیں اسمان سے اسمانوں پر ہی نبی الاسلام کے مبارک زینے پر اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں تو اس کو تو سپورٹیو پھر قرآن میں بھی آیت ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس پہ جنت حرام ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددکار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی حضرت نو نے دعا کی اس کی حسن کی قوم ہلاک ہو گی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ اکبر تو یہ تین گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے پانچ نمازیں صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر one twenty six a b c کے اندر دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار گھنٹے میں میں اس کو سکپ کرتا ہوں الاسرہ والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے ادھا کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی الاسلام نے کیا شب محراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی اضمائش ہے مسلمانوں کے لیے جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں بابوں کا خدا خدا تو سب کا ایک ہے میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمئر ہے دین کس لیے ہوتا ہے اللہ کی شناخت کے لیے جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو تو اصل چیز قیامت زور اس شیئر میں تب ہی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھ لیں حالچل مچی اس کی ورہ سے ہے اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا یہ اندر جو حالچل مچتی ہے وہ کہتے ہیں یارہ ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں کتابوں والے خدا کو کسی اور رکھ نہ مان رہی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے کتابوں کا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا سورة البکر آیت نمبر 38 تو اللہ تعالی نے ہماری ماں اور باپ کو ہی کہا تھا قل لہبتو منہا جمیعا اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَا یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی انتظار کرنا کتابوں کا بابوں کا نہیں کتابوں کا جو پہمبروں کے ذریعے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَا فَمَن تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا کفر کرے گا اس کو جھٹلائے گا تو وہ ہوں گے اہل جہنم رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییتہو منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمین تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین بابوں کا دین تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں ایک بنیادی عقیدہ جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روحِ عرض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے ایمپوسیبل ہے یہ مقدور نہیں ہے محال ہے اس کے ثبوت میں سورة الانام کی آیت نمبر ہے 103 لا تدرکہ الابسار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے حتیٰ کہ اس آیت میں اہلِ تشیعو اتنا غلوف کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہ بھی غلوف کر رہے ہیں اور دوسری طرح ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھنا لے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو ایک بات کرو کسی بات کے اوپر ٹکو اور پھر بعض غلوف کرنے والے وہ کہتے ہیں شبہ مراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا خیر اب اہلِ علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ نسائرگی ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اہلِ تشیعو کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے مکتب اہلِ بیعت یہ نہیں ہے تو یہ سورة النام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر practical experience سورة الحراف کی آیت نمبر 143 جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہی تور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ تیہ کرتا ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا چاہا لَمْ تَرَانِي ہرگز نہیں دیکھ سکتا تم مجھے بلکہ تُو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تُو مجھے دیکھ سکتا ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور اس کے بعد ان کا ہے اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے غلامت قادیانی کا بھائی کہیں گے جسنا اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا یہ کم اس کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا تُو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تُو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو علوالعظم پیغمبروں میں سے ہے جو سورہ شورہ کے اندر آیا ہے پانچ علوالعظم پیغمبر ہے نمبر ون ہمارے محبوب علیہ السلام اس کے بعد حضرت عبرہیم علیہ السلام پھر نوہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو تُو علوالعظم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے تو پھر ہم یہی کہیں گے سورة الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِئَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے تمہیں موت آ جائے تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فیزیکلی دیکھ لیں تو یہی تو آپ کو انام ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کونٹیکسٹ میں نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فارا یا کاف علی فارا لکھا ہوگا ابریویشنز میں تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبیل اسلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے تو ان کو پتا چلے گا دجال ہے دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے اور وہ ہو سکتے ہیں کاف سے کشف پڑھ لیں علیف سے الہام پڑھ لیں فا سے فیض پڑھ لیں اور راز سے روحانیت پڑھ لیں اچھا اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یہ الفاظ ہے کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب آپ سوچ رہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہے تو اے انہا آگئے جو کام کی پایا جو انہا نے اے دوسری کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب تذکرت العلیہ شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیون ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہنے سارے علیہ کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں ایسی کو کتاب نہیں اس میں بازید بستامی کی مہراج لکھی ہوئی ہے المتوفہ ٹو سکس ٹون ہجری ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری المتوفہ ٹو سکس ٹون ہجری وہ بھی ٹو سکس ٹون میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی ٹو سکس ٹون میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مہراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا مشاہدہ کیا اور بقیدہ چپٹر ہے بازید بستامی کی مہراج تذکرہ تلولیہ میں بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرہ تلولیہ کے فضائل امام میں ملیں گے فضائل سنت میں بھی تولیقی جماعت کی کتاب میں بھی دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی یعنی دونوں بھاری فرکے بریلوی اور دوبندیس کو لے کے چل رہے ہیں پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی کی دو سو سال پہلے علی بن اسمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری انہوں نے کشف المحجوب میں بازید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حاج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے ہیں میرا حاج نہیں ہوا اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبہ کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حاج نہیں ہوا تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا کعبہ بھی غائب تھا تو انہوں نے کہا اب میرا حاج ہوا ہے فیزیکل ہی دیکھا اگر کہتا ہے نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا جن کو سورة العراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لنگ ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا انہوں نے آگے سے توبہ کی تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تھا کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی جکرہ دے بازید نوٹ ہے باہی کرانی ہے نا کرانیاں چوٹ شیخ ذکریہ کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حاج حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی تبلیغی جماعت میری جماعت ہے کافی سارے لوگوں کو اب آسو میں جا گئی ہے الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں نے بھائی لکھا ہوا ہے فضائل حاج میں لکھا ہوا ہے سارے اتنا مزہدار واقع ہے یہ ابھی تک ویسے میں نے کسی بیڈیو میں بیان نہیں کیا آج آپ سنیں اور مزہ لیں وہ لکھتے ہیں کہ محدث عبد الرزاق مسجد نوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لیمی ہیں محدث عبد الرزاق سے یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے دو ہیں نا کٹھی لکھی کی مصنف ابن ابھی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق پاہویں سمجھو محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے تیسری صدی حجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک بزر کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملقات ہوئی حضرت خضر خضر علیہ السلام کی اپن میں رکلپ دیکھ لیں اللہ فضل اللہ تب یہ صاف ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہ بزر کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملقات ہوئی مسجد نوی میں تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑھا ہو خواہے 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 ان کا ہاں جی ایک بندہ ملے ان کا جی کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نوی میں تھا اچھا حضرت کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نوی میں جانے کی جو ان کے خضریں چھوٹے حضرت کی بات کے بات وہاں حالی قرآن میں تو سورہ علیہ وران میں حکم تھا کہ اے پیغمبرو جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے نہ غزبہ بدل لڑی نہ اوہ لڑی نہ خندق لڑی حضور دی فات بات مسجد نوی بیٹھے ہیں اچھا کہاں نہیں ہے نا خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا تو زہرہ یہ صوفی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے علم بسک نہیں ہو یار تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا ایران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں اتنے بڑے محدث اور یہ بندہ الادہ بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈریکٹ رزاق سے سنتا ہوں استغفر اللہ لعنت اللہ یعنی القاذبین سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلامت قادیانی کا بھائی ہوگا صحیح تب ہی کلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو صحیح بخاری میں تعلیقا مولا علی کا قول ہے اور سنے ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی الاسلام سے روایت کیا کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لی ہے نمبر ون سویہ با شخص نمبر ٹو بالک نبالک اور نمبر تھری مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہنے ہو شطحیات والا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضر خزری پرشان ہوگے تو حضر خزر کہتے ہیں میں نے پوچھا اچھا تجھے اگر اتنے ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں تو کہتے ہیں اس نے کہا نظر اٹھا گے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو خزر ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے اے جی جناب کا آنیاں اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پر انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بدعقیدگییں پھیلائیں ہیں لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گوہ ہیں اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا موڈل رکھا ہے نماز مؤمن کی محراج ہے کیوں کہا جاتا ہے نماز محراج و نبی میں توفہ ملے وہاں صدرت المنتحہ پہ اللہ اور نبی نے ڈریکٹ باتیں کی تھی ہجاب کے اندر وہ میں بعد میں احادیث بتاؤں گا آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ محراج و نبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی یہ بالکل کہانی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کہ مجھے یہ سکھایا تھا اتحیات اللہ والصلاوات والتیبات تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے اس کا محراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں نبی الاسلام نے کہا اتحیات اللہ والصلاوات والتیبات اللہ نے کہا السلام علیکہ ایوان نبی ورحمت اللہ برکاتہ تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اور پھر فرشتوں نے کہا اشد واللہ الہ الا اللہ اشد والن محمد عبد ورسول ایک کہانی ہے سر کہ ڈی وڈی کہانی ہے اور بچپن تو سن رہے ہو آیت تک کسی مولوی گلو پوچھے ہے اے ہو کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے دیوبندی بھی بیان کرتا ہے اے لیدیس بھی بیان کرتا ہے کسی نے نہیں پوچھا یہ لیکھی کہاں ہو یہ کہانی کہانی ہے سورة القیامہ کی آیت نمبر ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تھری میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہی یوم اذن ناظرہ اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اچھا بال لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ جنہوں نے نہیں ماننا تو یہ جو سورة الفجر کی آیت ہے وَجَاعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا قیامت والے دن اللہ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتریں گے کیونکہ میدانِ محیشن اس دنیا میں عدالت لگنی ہے تو جیسا اللہ کی شان کے لائک ہے وہ زمین پہ اترے گا اور پھر اس کا کلائمکس ہے سورة المتففین آیت نمبر ففٹین قَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور برزرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر تو اس کے اندر کیا ایمپلائیڈ ہے کہ اہل ایمان ہجاب اٹھا دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی ہجاب نہیں آ رہا اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہجاب ہے کافر کے درمیان آ جائے گا مومن کا اٹھ جائے گا یہ واضح ثبوت ہے لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندوں ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو یہ پردہ آخر اٹھنے ہیں نا کبھی اس دن اٹھنے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے درتے تھے نا اب اس کا انام ہے مجھے دیکھ لو یہ تو ایمپلائیڈ ہے اس کے اندر ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں اسی کونٹیکسٹ میں جو صورت القیامہ کی آیت نمبر ٹونٹی ٹو ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت پر دینا آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے چودمی رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی بالکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پر کوئی اس ٹرین نہیں آئے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے نبی الاسلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تُو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہمارے چہرے ترو تازہ کر دیئے ہمارا مو مانگا انام ہمیں دیا ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے تو پھر اللہ تعالی ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان ہجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئے جنت کے اندر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو سورہ یونوس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالی ان کے لیے بہتر عجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال میں لیو میں نے بیان کی کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عزوجل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے وعد دکھ لے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی نہ میں سوکڑ وابی تو نہ میں بابیانہ دفاع کرنے لے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی البتہ میرے بھائیوں اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالی نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیتی اور وہ ہمارے محبوب سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدونا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ یہ تو میں دیس آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام عریفہ کے لیے بھی کیا وہ کہتا ہے سو دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے عام امیر امبل کے بارے میں تو فضائل عمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں تو اللہ نے فرمایا قرآن سے تو اگر امام عام امیر امبل نے کہا یہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے کڈی کڑی خواب ایچے ای چیز لینی تھی تو سر اس پہ میری ہنڈر نمر مجلس دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں آج اس کی انجیننگ نہیں کرتا بل یہ فضائل عمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل زکر والے چپٹر کے اندر کہ امام عام امیر امبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں بلکل کانی ہے اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورة الراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹیگوریکل ڈنائے آگیا لند ترانی تو نہیں دیکھ سکتا فیزیکل ہی تو کوئی دیکھ سکتا خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور وہ حدیث ہیں میرے بھائیو جامعہ ترمزی میں انٹرنیشن نمبر کے مطابق 3-2-3-5 یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر اور یہاں خواب کا ذکر اور یاد رکھئے کہ سورہ السافات کی آیت نمبر ہنڈرڈ سے لے کے ہنڈرڈ اینڈ 3 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا انبیاء کے خواب وہی علیہ ہوتے ہیں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا چھالیس ماہ حصہ خواب ہیں نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ دیفنیٹلی وہی علیہ ہوتا ہے باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ترمزی میں جو حدیث ہے مسند احمد میں بھی مشکات المصابی میں بھی اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا حادیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کا ہے امام ترمزی نے بھی صحیح کا شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا شیخ زبیلی زہی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین بڑی لمبی حدیث ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں جس میں میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہیے کہ یاد کرو اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا اور پھر یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور میں اس کی تشویح بھی نہیں دوں گا کیونکہ لئی سکا مسلی شیخ اللہ کی مسل کوئی شاہ نہیں حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کلائے گا باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی الاسلام کو زیارت ہوئی ہے اب یہاں پہ یاد رکھئے گا ایک بہت میں آپ کو کرٹیکل پوائنٹ دینے لگوں اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لئے اٹریکٹیو ہو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن نبی الاسلام کے لئے اللہ نے کیا انام رکھا ہوا ہے آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ ہمیں تو کہا گیا نا سورة الملکی آید نمبر ٹویل میں ان اللہذین یکشہون ربہم بالغیب لہم مغفرت و عجرن کبیر جو اب ان دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت و بہت بڑا عجر ہے اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار قیامت میں اللہ کا دیدار تو نبی الاسلام نے اگر دنیا میں یہ اللہ کو دیکھ لیا تو نبی الاسلام کے لئے پھر کونسا نام رہے گا تو اس کے اندر اپلائیڈ ہے کہ نبی الاسلام کے لئے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں فیزیکل ہی نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے فیزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی وہ حضور کے لئے ابھی بھی غیب کی چیز ہے تو آپ الاسلام کے لئے بھی انعام باقی ہے تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب مراج فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لئے یہ علمی چیلنج آئے کہ پھر بتاؤ کہ نبی الاسلام کے لئے قیامت اور جنت میں اور کونسا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے اگر آپ اپنے سب سے بڑا انعام پہلی اویل کر چکے ہیں اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائلائٹ کی ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 213 اس ویوہ مطابق 28 اگست 2013 انہوں نے یہ چیز ہائلائٹ کی تھی اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی سکوالر سے سنی سکوالرہ نے بچہ رہنے کے بیان کرنا ہے یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالی کو فیزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لئے تو اب کوئی چیز نہیں رہ گی باقی تو خوام میں ہی دیکھا ہے فیزیکلی نہیں دیکھا شبہ مراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا فیزیکلی نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈسکیشن کرتا ہوں آخر میں شبہ مراج میں صحابہ اکرام علی بن دعوان کی تین آراب آئی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جب پوچھا گیا کہ یہ جو صورت النجم کی آیت نمبر نو ہے فَقَانَ قَابَ قَوْ سَيْنِ اَوْ اَدْنَا وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم اور پھر اگلی آیت صورت النجم کی آیت نمبر گیارہ مَا قَذَبَ الْفُوَادُ وَمَا رَعَا دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے اور پھر صورت النجم کی ہی اٹھارہ نمبر آیت لَقَدْ رَعَا مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى ان تین آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مصور سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کی لفاظ ہے انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر براد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ اوفق پر چھائے ہوئے تھے دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انہوں نے مالک کی ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق سیون فائی ون سیون وہ فکان قاب قوسینی او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی سکہ راوی ہے لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فور تھرٹی سیون نمبر فور فورٹین نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ یہ میراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے ابن عجر اسکلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی یہ جو روایت بیان کرتا ہے یہ اس میراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی خواب میں بھی علادہ سے میراج ہوئی ہے ایک فیزیکل میراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کے یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں یہ انس ابن مالک کا اگر موقف ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے صرف قرب کا ذکر ہے صدرت المنتحاب کے موقع پر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی قرب کی بات کرتا ہے دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے اچھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں فور تھرٹی سیون نمبر حدیث میں انہی تین آیات صورت النجم آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رواہو بفواد ہی مررتین نبی الاسلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ مراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں واقعہ مراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی دیکھن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں جامعہ ترمزی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن باس نے کہا لَقَدْ رَا مُحَمَّدٌ عَرَبَّهُ بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورة اللہ نام کی آیت نمبر 103 ہے لَا تُدْرِكُهُ لَبْسَار اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا ہے جو ترمزی سے بیان کر دیا تو ابن عباد بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نبیل اسلام نے نہیں دیکھا بعض لوگ یہ ندیسوں سوارہ لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسپینیشن اسی میں موجود ہے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ڈبل فور تھری ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبیل اسلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے محراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے کلیر ہو گیا اچھا اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹرپل فور ایک تابی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نہ تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال انہوں نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب مراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں اس سے کم از کم یہ تو کلیر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بیسیں چلتی تھی لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں یہ گستاخ ہیں یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے تابیین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے دے اس کا ملہ ہے تابیین کو صحابہ نے یہ کیدہ نہیں بتایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو ابو ذر غفاری نے کہا اوہ بچے تو نے کیا پوچھ رہا ہے میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے اچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ الاسلام میں فرمایا ہے کہ میں نے شبع مراج ایک نور دیکھا تھا یہ نہیں کہا سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا تو جواب میں ہونا چاہیئے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا جواب کیا دیا میں نے ایک نور کو دیکھا تھا ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے سارے امام مسلم نے یقین کرے وہ کہتے ہیں ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو اے کنزیکٹیو حدیثہ دبل فور ثری ٹریپل فور اور اس سے اگلی ڈبل فور فائیو اور پھر اس سے اگلی ڈبل فور سکس ابو سید غدری سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے تجلی کی تاب نہیں لا سکتی تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے برنا تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا کہ میں نے ایک نور دیکھا تھا اور ڈبل فور تھری میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے اس کا اپنا نور نہیں دیکھا پردے والا نور دیکھا وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے بالکل کلیر کٹ ہے اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی امہ کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو عظم نہیں ہونی کبھی بھی سر امہ نے جو کیا ہے نے اس امت کے ساتھ احسان اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک آشن میں پھینک دیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امہ عائشہ تو انس ابن مالک ابن عباس ابن مسود ابو ذر غفاری ابو سید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں یہ آیات میں تو صحابہ کی آرہا ہے نا اور امہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے تو آپ پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855 اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں امہ آئیشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے امہ آئیشہ کے پانچ حقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس میں امہ آئیشہ نے جو اقاعد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں اور اس کے بعد کلم ٹوٹ جاتا ہے اس میں میں اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا اب سر نبی کی بیوی امت کی ماں دیم سکھا رہی ہیں پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہیں کہ یہ میرے پاس منیادی اقاعد ہے تم لے لو کہ کون سی تین باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھے تو وہ جھوٹا ہے کہ میرے اندر نہ پائی جاتی آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے بہاری گزر جائے مسلم گزر جائے کیوں وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے واضح اٹھے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے کہا کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا پہلی بات جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا لو جی سارے صوفی پر دیکھیں صوفی دیکھیں نصیب ایک ہے بتایا نہیں باعزید مستامی نے دعویٰ کیا ہوئے 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 کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفْقِ الْمُبِينِ وہی آیات سورة نجمی آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ تینوں مسروق نے پڑی وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو اب قرآن میں یہ دنیا ہے کس نے کس کو تو سید عائشہ نے کہا اس عمت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا آپ رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا صحیح مسلم فور تھرٹی نائن نمبر عدیس پہ نہیں چلنا اور صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور اے ڈبل فائیو عدیس میں مسلم میں چونکہ کہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں اچھا دی سن لیں آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے وہ بیان کر رہا ہوں جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبریل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا اور دو بار ایسا ہوا ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا افق پہ پھیلے ہوئے تھے وہی جو عبداللہ بن مسعود نے کہا اب یہ سید آیشہ نے جو یہ دیس بیان کی ہے نا کہ نبیل علیہ السلام سے خود ہی پوچھتی ہے تو ان کا جبریل ہے تو اما آیشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہے اسی عقیدے پہ سورة النام کی آیت نمبر 103 پڑی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے نگاہیں اس کا احاتہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاتہ کر لیتا ہے اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑی ہوئی ہے اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے سورة اشورہ کی آیت کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے یعنی چپکے سے اس کے دل میں بار ڈال دے یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کسی درد المنتحا پہ ہوئی یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبریل اسلام کو پیغمبر تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی اور اممہ تو صدی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی حدیث بھی کوٹ کی ہے اممہ مہنکین حدیث میں سے تھی پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہیں مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اب ایسی صدرہ خاص گلنا خاص موں میرا پچھلے دن اکلیپ رکارڈ ہو گیا حضرت ویسے گرنی علیہ اور علم الدنی علیہ حضرت خضر علیہ السلام علیہ دیکھ لو میں ساری کانی ہیں نا دیکھو لیے تخت بلکیس والا بھی دیکھ لیں سب کچھ ٹھپیں گے نا تو اممہ عیشہ کہتی ہے جس نے کہا رہا ہے رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ علیہ کا من ربک وئلم تفعل فما بلغت رسالتا اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کی ہے علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلیپ دیکھ لیں میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی اچھا اور پھر کا مسروب تیسرا قیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یعنی آئندہ کا حال علم غیب تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معامل ہے لیکن متلکن علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے عالم الغیب وہ ہے امہ نے جناب تنوں عقیدے کلیر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وزوزہ ہے تو وہ کلیر ہو جائے کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری اشرا ہے میراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ٹھیک سم آمین هُوَئِنَّا وَحِيُّنْا وَحِيُنْا 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 طلب مو شديد القوام دعوا مرتح فاستوا وَحِوَا بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى مِذْمَدَنَا فَتَدَلً۴ لَا فَكَانَ قَابَقَعُ سَيْنِ اَوْ أَدْنَا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه فتمارونه على ما يرام ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المتها عندها جنة المأوام إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية أنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما أعملوه ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرعت الذي تولى وأعطى قريلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرته وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأوثى من نقفة إذا أتمنام وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنام وأنه هو رب الشارى وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطخى والمؤتفك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفا ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحقون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا